اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم دیکھیں گے جی مائیکو ساپ ورڈ میں جو ملٹیپل ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں وہ کونسی ہیں اور کس کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے فائل ٹائب کے ڈیفرنٹ آپشنز دیکھے تھے فائل ٹائب میں ایسے کافی ٹاسک تھے جو ہم بار بار پرفارم کرتے ہیں جیسے ڈاکومنٹ کو سیو کرنا کوئی نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا یا کسی اگزسٹنگ ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا یہ ٹاسک ہم بار بار پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹ کے اندر جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر کافی ساری فارمیٹنگ ہم ککلی پرفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے کوئی نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا ہو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ فائل ٹیب میں جا کے آپ کے پاس یہاں پہ نیوڈ کی اوپشن ہے ایک تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو دوسرا اگر آپ نے شارٹ کٹ کی سے یہ کام کرنا ہو تو شارٹ کٹ کی ہے نیو کی کنٹرول پلس این آپ کے کی بورڈ پہ کنٹرول کی ہوگی کنٹرول کو ہولڈ کر کے رکھیں پریس اینڈ ہولڈ اس کے بعد این کی پریس کریں دیکھیں میرے پاس یہاں پہ نیو ڈاکومنٹ ایک کریئٹ ہو گیا ہے اوپر آپ دیکھیں اس کے ٹائٹل باہر میں جو اس کا نام نظر آ رہا ہے وہ ڈاکومنٹ ٹو نظر آ رہا ہے اگر میں کوئی ایک اور ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگین کنٹرول پلس اینڈ پریس کروں گا اب یہ نیو ڈاکومنٹ جو کریئٹ ہو ہے اس میں دیکھیں اس کا نام آگیا ڈاکومنٹ ٹری تو جتنے ڈاکومنٹ آپ کریئٹ کرنا چاہو کنٹرول پلس اینڈ سے نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی میں ان کو کلوز کر رہا ہوں جو ایکسٹر ڈاکومنٹ کریئٹ ہوئے ہیں واپس آ جاتے ہیں اس پر اس کے بعد آپ نے کوئی اگزسٹنگ ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہو اس کے لیے شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول پلس او آپ اپنی سکرین کے باٹم پہ رائٹ سائٹ پہ ایک چھوٹی سی ونڈو دیکھ سکتے ہو میں کیبورڈ سے کوئی بھی کی پریس کر رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے یہاں میں نے کنٹرول کی پریس کی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو تو ایک گری کلر کی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ کیپچر کر سکتے ہو میں کون کون سی کی پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اوپن ڈاکومنٹ کے لیے میں کنٹرول پلس او پریس کرتا ہوں دیکھیں اوپن ڈاکومنٹ کے لیے جو ہمارے پاس ونڈو آئی تھی یہاں سے کوئی لوکیشن دیتے تھے تو وہی ونڈو ہمارے پاس سامنے آگئی ہے شارٹ کٹ کی اسے اس کے بعد سیو کرنے کے لیے ہمیں بہت دفعہ ضرورت ہوتی ہے ڈاکومنٹ کو بار بار سیو کرنا ہوتا ہے کیونکہ کہیں پہ اگر غلطی سے بھی مایکروساب ورڈ کلوز ہو جائے تو ہمارا ڈاکومنٹ وہ سیو ہو جائے ساتھ ساتھ ہم ٹیکسٹ کو سیو کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس ایس اسی ڈاکومنٹ کو اگر میں سیو کرنا چاہوں تو کنٹرول پلس ایس کی پریس کروں گا فرس ٹائم کرتے ہیں تو ہم سے لوکیشن اور فائل کا نام پوچھتا ہے یہاں سے اس کی لوکیشن دے دیتے ہیں نیو ڈاکومنٹ یہی رکھ لیتے ہیں نام اوکے سیو کرتا ہوں اب فرس ٹائم آپ نے یہ لوکیشن اور نام وغیرہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں اس کو سیو کروں گا جسٹ میں کنٹرول پلس ایس کروں گا اسی لوکیشن پہ اسی فائل میں یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے پھر کوپی آپ نے کوئی ٹیکسٹ اپنے ڈاکومنٹ میں کوپی کرنا ہو جیسے یہاں پہ میں کوئی ایک سٹرنگ لکھ دیتا ہوں اب اس کی ڈوپلیکیٹ کوپی بنا کے میں کہیں پہ ٹیکسٹ یہی لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے لیے لیفٹ کی کو ہولڈ اینڈ ڈریک کریں اس کو میں کنٹرول سی یہاں سے پریس کروں گا کنٹرول سی جہاں پہ آپ نے اس ٹیکسٹ کو سیو کرنا ہے یا پیسٹ کرنا ہے دوسرا آپشن ہوتا ہے پیسٹ کرنا کوپی کریں گے تو یہ کہیں میموری میں اتنا ٹیکسٹ سیو ہو جائے گا اب جہاں پہ آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے وہاں پہ پیسٹ کریں گے میں یہاں پہ کنٹرول وی پیسٹ کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول وی یہاں میں کنٹرول وی پریس کرتا ہوں تو جو ٹیکسٹ ہم نے کاپی کیا تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے پھر ہوتا ہے کٹ پیسٹ کرنا کٹ کا مطلب ہے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا میں اسی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یاد رکھیں ٹیکسٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس پہ کوئی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ کٹ کے لیے ہمارے پاس کمانڈ ہے کنٹرول پلس ایکس سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول پلس ایکس پریس کروں گا تو دیکھیں وہ ٹیکسٹ یہاں سے غائب ہو گیا ہے اب یہ میموری میں سیو ہو گیا ہے جہاں پہ آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے وہاں جا کے پیسٹ کر دیں کنٹرول پلس وی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکسٹ موو ہو گیا ہے یہ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے کاپی میں ڈوپلیکیٹ کریئٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ اور کٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے انڈو اینڈری ڈو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کمانڈز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں خرض کرو میں نے یہاں پہ لکھنا تھا یہ میں نے احمد لکھا میں نے یہاں پہ یہ احمد نہیں لکھنا تھا غلطی سے لکھ دیئے کوئی بھی تاسک جو آپ نے پرفارم کیا ہے اس کے پچھلی سٹیج پہ جانا ہے اس کو کہتے ہیں انڈو کرنا میں یہاں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس جو میں نے ٹیکس ٹائپ کیا تھا وہ ایریز ہو گیا ہے ری ڈو کیا ہوتا ہے جو کام آپ نے انڈو کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ پرفارم کروا دیتا ہے ابھی میں نے احمد انڈو کے ذریعے ایریز کیا تھا میں کنٹرول وائی پریس کرتا ہوں تو جو کام انڈو کیا تھا وہ دوبارہ ری ڈو ہو گیا ہے تو یہ انڈو ری ڈو یہ بھی بہت زیادہ دفعہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کمانڈز شارٹکٹ کیز جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری شارٹکٹ کیز ہیں جیسے یہاں پہ جتنے ٹولز نظر آ رہے ہیں ان کی بھی شارٹکٹ کیز ہیں کسی بھی ٹول پہ آپ کرزر لے کے جاؤ تو اس کی شارٹکٹ کی اس کا جو کام ہے وہ آپ کو شو ہو جاتا ہے نیچے جیسے ایٹیلیک یہ ہے ایٹیلیک اس کی شارٹکٹ کی ہے کنٹرول پلس آئی تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ شارٹکٹ کیز اس کے علاوہ بھی کافی شارٹکٹ کیز ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے تو آج ہم نے صرف شارٹکٹ کیز دیکھنی تھی کچھ امپورٹنٹ باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کانٹینیو کریں گے آپ سب اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ